نحمدہ و نسلی علی رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے آدام کھانا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت بہت بڑی نعمت بہت بڑا انام اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برقتیں بھی عطا فرمائے اور اللہ ہمیں اپنے کھانے پینے کے آداب میں مسنونہ آداب اور طریقوں کو سیکھ کر اس کے مطابق کھانے پینے کا عمل اپنا کر اپنے کھانے پینے کے عمل کو بھی اپنے لئے رب کی رضا جنت کے حصول اور عبادت کا طریقہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا واللذی ہوا یتعیمونی ویسقینی اللہ وہ ذات ہے جو وہ کھلاتا ہے مجھ کو اور وہ پلاتا ہے مجھ کو تو جب کھلاتا پلاتا وہ ہے تو کھانے پینے کے طریقے اور رویے بھی اس ہی کے وضا کردہ اور اس کے وضا کردہ وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچائے گئے تو کھانے کے وسون عداب میں سے پہلے سب سے پہلا عمل کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیجیے کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا حدیث میں اس کی تاقید موجود ہے اور سنت کا رویہ بھی موجود ہے کھانے کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا پڑھنا کیونکہ حدیث میں قرآن میں اور حدیث میں ہر کام کو بسم اللہ کے ساتھ کرنے کی تاقید موجود ہے حدیث میں موجود ہے الفاظ موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کام سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس سے برقت اٹھ جاتی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کھانے میں ہمارے پینے میں برقت رہے کھانے بھی برقت کا مطلب ایک تو یہ کہ وہ کھانا سب کیلئی پورا ہو جائے اور جو ہم نے کھایا ہے اس کی بڑوتی اس کی فراوانی اس کی طاقت اس کی قوت وہ سب ہمارے جسم کو ملے یہی ہے کھانے کی برقت اور ویسے بھی حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ جو شخص بغیر بسم اللہ پڑے کھانا کھاتا ہے اس کے کھانے میں شیطان شامل ہو جاتا ہے اگر بسم اللہ بشری تقاضوں پہ بھول چک ربنا لا تواخذنا ان نسینا او اخطعنا لیکن بھول چک بشری ماملہ ہے اگر بھول چک کا ماملہ ہو آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھ سکیں تو حدیث نے الٹرنٹیو طریقہ سکھا دیا بسم اللہ اولہو و آخرہو کہ میں اللہ کے نام سے اپنے کھانے کا اول اور آخر کرتی ہوں کھانا بیٹھ کر کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے سابت ہے چلتے پھرتے کھانا ہاتھ میں برگر پڑھکڑا ہے گریب برگر مانچ برگر یہ طریقہ نہیں ہے چھوٹے بچوں کو روٹی کا رول وغیرہ بنا کے ہاتھ میں تھما دینا جاؤ میرے سر سے بھی اترو اور کھانا بھی ختم کرو یہ بھی دروس طریقہ نہیں ہے کھانا چلتے پھرتے کھانا یا کھڑے ہو کر کھانا پسندیدہ نہیں ہے آج ہماری دعوتوں میں ان چیزوں کا احتمام نہیں کیا جاتا حد تل امکان اس چیز کا پورے کا پورا احتمام کرنا پسندیدہ ہے کھانا نہ چلتے پھرتے کھایا جائے گا نہ کھڑے ہو کر کھایا جائے گا اور بیٹھنے کے مقابلے میں لیٹ کر اور ٹیک لگا کر کھانا بھی پسندیدہ نہیں ہے سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زمین پر بیٹھ کے کھانا سنت سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانا کھانے کو پسند نہیں فرمایا آپ بیٹھتے تو آجزی کے ساتھ زمین پر دو زانوں بیٹھتے یا ایک گھٹنا بچھا کر اور دوسری ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھتے لیکن بغیر ٹیک کے بیٹھتے ایک گھٹنا بچھا کر اور دوسری ٹانگ کھڑی کر کے بیٹھتے یا دو زانوں بیٹھنے کا طریقہ بہرحال ٹیک لگانا پسندیدہ نہیں ہے یہ تو ہاتھ کا دھونا وسم اللہ کا کرنا اور بیٹھنے کا پوزیشن اس کے بعد کھانے کے ڈالنے کا مرخلا جب کھانا وغیر اپنی تھالیاں سالن میں ڈالا جائے تو کوشش کریں کہ اندازے سے جتنا ضروری اور درکار ہے اتنا ڈالیں ضرورت سے زیادہ ڈالنا اور ویسے ہی کسی ڈالنے نہ پسندیدہ نہیں ہے یہ کس چیز کی علامت ہے ہرس حوص تمہ لالچ اور خود پسندی سارا میں کھالوں ہرس اور لالچ کی نشاندہ ہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بھوکہ بھیڑیا بکریوں کے ریور کا اتنا نقصان نہیں کرتا جتنا ہرس اور حوص ایمان کا کرتا ہے تو کہیں یہ وہ تھالیوں کو بھر بھر کے انڈیلی لینا کھانا اپنی تھالی میں کہیں یہ ایمان کو ضائع کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے اور پھر کھانا اتنا ڈالیں جتنا کھانا مناسب ہے اسراف سے بچنا ہے کھاؤ پیو لیکن اس میں اسراف نہ کرو اور کھانا ڈالتے وقت یہ بھی خیال رکھیں کہ جتنی بھوک ہے جتنی ضرورت ہے جتنی حاجت ہے اتنا ڈالیں بس اوقات ضرورت سے زائد ڈال کر اس کھانے کو کوڑے دان کی نظر کر دیا جاتے اور میں آپ کو بتاؤں یہ بہت زیادہ شادی اور بے احمد طریقہ رائج ہے آپ نے بس اوقات دیکھا ہوگا کہ وہ مائیں چھوٹا سا بریق سا کمزور سا بچہ ہوتا ہے جس کا ماں کو گھر میں بھی پتا ہوتا ہے کتنا تھوڑا ماں گھر میں اس کو کھلا کھلا کہ اس کے پیچھے پھر پھر کے کھانا کھلا رہی ہوتی اور جب شادی میں جاتی ہے تو ایسی تھالی بھرتی جیسے پتہ نہیں کسے ایک پل گرون مرد کی ایڈلڈ کی تھالی ہے اس نے کوئی کھائی لیا نا اس بچے نے سب کچھ اور پھر وہ کوڑے دان کی زمین پہ پتہ نہیں کہاں کھانا ضرورت ہے یاد رکھے گا یہ تبزیر ہے یہ اسراف سے بھی بڑا ہوا ماملہ ہے یہ تبزیر ہے ضرورت سے زائد ڈال کے اس کو پھینک دینا وَلَا تُبَذِّر تَبْزِيرًا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُ اِخْوَانِ الشَّيَاتُوِينَ یہ تو اسراف کی بھی بڑی بھی سٹیج کے ایک چیز کو نعمت کو ضائع کر کے پھینک دینا یہ تبزیر ہے یہ اوور سپینڈنگ کی حد وہ تو شیطان کے بھائی بند ہے مصرفین اسراف کرنے والے اللہ کے محبوب نہیں ہیں اور اسراف سے بڑھ کر تبزیر کرنے والے شیطان کے بھائی بند ہیں اللہ اسے اسراف اور تبزیر کے حوالے سے بھی کھانے میں بچنے ہرس اور بخل اور حوس سے بچنے کی توفیق اطاف فرمائے اب کھانا ڈل گیا تو اگلا مرلہ کھانا کھانے کا ہے کھانا ہاتھ سے کھانا پسندیتا ہے سنت سے سابت ہے ہاں البتہ کانٹا چمچ چھوری وغیرہ استعمال کی جا سکتی ہے چھوری کا استعمال کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک واقعے سے ثابت بھی ہے انشاءاللہ آگے جا کر ہم کتاب الوضوع میں ہی پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت کھا رہے تھے اور چھوری سے کاٹ کے تناول فرما رہے تھے کہ ادھر سے آزان کی آواز آئی آپ نے چھوری رکھی اور آپ نماز پڑھنے کیلئے تشریف لے گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا گویا یہ حدیث تو بنیادی طور پر اس بار میں اس لئے رکھی گئی ہے کہ اگر کچھ کھایا جا رہا ہو تو بسوقات صرف کلی کرنی اور بسوقات کلی بھی نہ کرنی یعنی وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس میں چھوری کے استعمال کا طریقہ اور اس کا تذکرہ موجود ہے چھوری چمچ یا کانٹے وغیرہ سے کھایا جا سکتا ہے لیکن چھوری اور کانٹے کے کھانے میں ایک چیز کو مدنظر رکھنا ضروری ہے یاد رکھئے کہ جب چھوری اور کانٹے سے کھایا جاتا ہے تو چھوری دائے ہاتھ میں ہوتی ہے کیونکہ کٹنگ کا عمل رائٹ ہینڈ نہیں کے ساتھ ممکن ہے ہولڈنگ کے لیے فورک اور جو کانٹا ہے وہ لیفٹ ہینڈ میں ہوتا ہے اس چیز کو گرپ کیا جاتا ہے اور پھر چھوری سے کٹا جاتا ہے اور جب وہ لکمہ کٹ جاتا ہے تو پھر ڈلتا کے ساتھ سے جس ہاتھ میں کانٹا ہوتا ہے چھوری رکھتی جاتی اور کانٹا لیفٹ ہینڈ سے ہی کھایا جاتا ہے آپ نے جتنے لوگوں کو بھی چھوری کانٹے سے کھاتے دیکھا ہوگا اس بات پر غور کیجئے کہ کٹا ہوا کھانے کا ٹکڑا پھر لیفٹ ہینڈ سے موں میں ڈالا جاتا ہے یہ سنت کے برخلاف ہے چھوری سے کٹنے اور کھانے کا تصور تو موجود ہے چھوری کی معاولت کے لیے کانٹا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے سورہ یوسف میں بھی وقاباتین چھوریاں استعمال کرتی بھی نظر آ رہی ہیں لیکن اس میں کباحت یہ ہوگی کہ پھر بایا ہاتھ کھانا موں میں داخل کرنے کے لیے نہیں پھر کھانا دائیں ہاتھ ہی سے منتقل ہوگا اگر چھوری کانٹے سے کھاتے وقت اتنا اتمام کر سکتے کہ کٹ لیں دائیں ہاتھ سے اور پھر کانٹے کو ریفٹ ہینڈ سے رائٹ ہینڈ میں ٹرانسفر کریں اور پھر پکڑ پکڑ کے پہلے ایک دم سے سارے کٹ لیجی اور پھر پکڑ کے کھا لیجی اور یہاں پھر ہر دفعہ ہاتھوں کے اندر وہ ٹرانسفر کیجیے اور یہاں پھر ایسے کر لیں کہ چھوری کو لیفٹ ہینڈ میں پکڑ کے لیفٹ سے کٹ لیجیے بہرحال لکمہ موں میں دائیں ہاتھ ہی سے جانا سنت کا طریقہ ہے مگر اس چھوری کانٹے کے علاوہ صرف ہاتھ سے کھانا زیادہ سنت کے قریب اور زیادہ بہترین اور پسندی دا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چند واقعات کے علاوہ جب آپ نے چھوری کا استعمال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک ہی سے کھانا تناول فرماتے تھے تو لہٰذا ہاتھ سے کھانا کھانا پسندی دا ہے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب چھوری کانٹا ٹرانسفر کیا جائے گا تو وہ انگریزوں کے ٹیبل مینرز اور ایتکس کے خلاف بھی ہو جائے گا انگریزوں کے فورک والا ہاتھ لیفٹ ہوتا ہے اور ان کی چھوری والا ہاتھ رائٹ ہوتا ہے وہ پھر ٹیبل مینرز کھائی ان کے ٹیبل مینرز کے پیچھے رہے ہیں مینرز ہی خراب ہوگے تو فائدہ کیا ہوا نہ ادھر روب ہوا نہ ادھر روب ہوا بہر کیف ہاتھ سے کھانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریب ہے اور زیادہ پسندیتا ہے ہاتھ میں کھاتے وقت دائیں ہاتھ سے کھانا پہلے ہاتھ کو دھونا دائیں ہاتھ سے کھانا اور سنت سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے وقت اپنی تین انگلیاں استعمال فرماتے تھے اکثر موقعوں پر تین انگلیوں کو استعمال کرنا یہ سنت سے ثابت ہے لیکن اگر تین سے ممکن نہ ہو تو چوتھی انگلی استعمال کی جا سکتی ہے جسے ہم رنگ فنگر کہتے ہیں بہترین طریقہ میڈل فنگر تک تین انگلیوں کو استعمال کرنا تھم انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر لیکن اگر تین سے ممکن نہ ہو تو چوتھی انگلی شامل کی جا سکتی ہے لیکن چھوٹی انگلی کو کھانے میں شامل نہ کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ساپت ہے اسی طرح کھاتے وقت ساری کے ساری انگلیوں کا انگلی کے جڑ تک کھانے اور سالن وغیرہ سے بھر جانا یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے انگلیوں کی جڑ تک انگلیوں کی جڑ تک انگلیوں کا سالن وغیرہ سے بھرنا پسندیدہ نہیں ہے صرف اگلے پور کے ساتھ کھانا یہ سنت کا طریقہ ہے جب کھانا دائے ہاتھ کے ساتھ اور انگلیوں کے ساتھ کھا رہے ہیں تو تھالی میں اپنے سامنے سے کھانا سنت سے ثابت ہے تھالی کے پرلے کنارے یا تھالی کے درمیان سے لکمہ لینے سے پرہیز کریں اپنے سامنے سے کھانا زیادہ سنت کے قریب ہوگا چھوٹے لکمیں موں میں ڈالنا لکمے کو آرام آہستہ آہستہ چبانا ایک لکمہ حلق میں لے جانے کے بعد دوسرا لکمہ ڈالنا اور لکمہ جب موں میں ہو تو اس وقت بات کرنے سے پرہیز کرنا کچھ چیزیں جو کھانے کے دوران نہیں کرنی کھانے کھانے کو سونگنا پسند دیتا نہیں کھانے کھانے کو نہ سونگنا ہے نہ کھانے میں پھونک مارنی ہے نہ روٹی کو اُلٹ پُلٹ کرنا ہے نہ روٹی سے ہاتھ ساف کرنے ہیں اور سب سے بڑا نہ کھانے پر ناک مون نہیں چڑھانے اور کھانے کے عیب نہیں نکالنے کھانے کے نقص نکالنا تنقید کرنا اور کھانے پر ناک مون چڑھانا دوڑا روئی ہیں ایک تو مو سے کہہ دیا اور دوسرے روئی اور باڈی لینگویج سے ظاہر کر دیا قرآن میں آتا ہے اے لوگو ایک تو پاک صاحب حلال کھانا کھاؤ اور جب کھاؤ تو کیا کام کرو اس رازق کا اس دینے والے مالک کا مطالبہ کیا ہے کہ جب میں تمہیں پاک صاحب ستھرہ رز دوں واشکر اللہ اللہ کا شکر کرو اگر تم اللہ کی عبادت اور اللہ پر ایمان کا دعوی کرتے ہو تو پھر کھاتے وقت نشکری نہ کیا کرو واشکر اللہ تقفر نہیں کفران نعمت اور نشکری کرنا کھانے کی بدترین پورا طریقہ بس اوقات روٹی جل جائے گی بس اوقات روٹی کچھی ہو گی بس اوقات سالن میں نمک زیادہ ہو جائے بس اوقات مسال جات زیادہ ہوں گے بس اوقات آپ کو وہ چیز ویسے ہی پسند نہیں ہوگی تو سنت کا طریقہ کیا ہے یہ چیزیں تو نورملی معمولات ہونے کا امکان ہے تو آپ کا طریقہ یہ کہ جب باپ کو کوئی چیز کھانے میں پسند نہیں ہوتی تھی تو آپ خاموش رہتے تھے نہ اپنی علیہ السلام کے برخلاف کھانا کھانے میں آپ نے بہت زیادہ گرم کھانے کو کھانا پسند نہیں فرمایا سنت سے ثابت ہے کہ اگر ایسی روٹی ہوتی جس میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی مجھے ہم کہتے گرم گرم پھل کے اگر ایسی روٹی ہوتی جس میں سے بھاپ نکل رہی ہوتی تو آپ ذرا تھنڈا ہونے کا انتظار فرماتے اور حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا خدا نے ہمیں آگ نہیں کھلائی خدا نے ہمیں آگ نہیں کھلائی اسی طرح میں نے ایک حدیث اور بھی پڑھی کہ آپ نے فرمایا کہ گرم کھانے میں برکت نہیں ہوتی ظاہر وہ گرم گرم اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے کہ وہ پھر زیادہ چاہیے ہوتا پورا پورا ہونے کے لئے اسی طرح کھانا مل جل کر کھانا پسند دیتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے قرآن میں فرمایا لَيسَ عَلَيْكُم جُنَاحٌ انْ تَأْكُلُ جَمِيًا اَوْ انتوائے پر کوئی گناہ نہیں انتا کھلو یا کہ تم کھاؤ جمیع نکٹھے ہو کر آؤ اشتا تن یا اکیلے اکیلے دین بہت پریکٹیکل ہے بس اوقات کسی شخص کے دفتر سے کاروبار سے بزنس سے آنے کا ٹائم باقی گھر والوں کے ٹائم کے ساتھ کلیش کرے گا اکیلہ ہوگا وہ بھوکا آیا وہ باقی سب تک بیٹھا رہے نہیں اشتا تن اجازت ہے تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم اکیلے بھی کھالو لیکن پسندیدہ کیا ہے مل بیٹھ کر کھانا اس میں برکت بھی ہے برکت محبت آپس کی خلوس اور اتفاق اور عیسار کا سبق دیتی ہے اکٹھے بیٹ کر کھانا کھانے کا وقت بہرحال ایک بہت pleasant سا وقت ہے ایک بہت interactive سا time ہے اس وقت اگر اہل خانہ اکٹھے ہوں گے تو کھانا بہت اچھی طرح سیٹل ہو جاتا ہے سب کو پورا ہو جاتا ہے سب کی ضرورت بھی enjoyable time میں اگر وہ family time بھی ہو تو ایک بہت اچھا سا family interactive time بھی available ہو جاتا ہے جب اجتماعی طور پر کھایا جا رہے تو پھر خود غرضی کا طریقہ نہیں دوسرے کی پسند کا خیال بھی رکھنا ہے عیسار سکھاتا ہے امام زین العبدین کا وہ علی بن حسین امام زین العبدین ان کا لقب ہے یہ اپنی بوڑی والدہ کے لئے کھانے کی کمپنی کے لئے آیا کرتے تھے اپنا کام چھوڑ کر اپنی بوڑی والدہ کے پاس آتے تھے کہ میں ان کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤں آپ پھر ساتھ بیٹھ کے کھاتے کیا تھے کہ جتنی دیر والدہ کھاتی رہتی تھی ہوتی دیر کھاتے نہیں تھے دوست نے پوچھا کہ مام آپ یہ کیا کرتے آپ روز آتے اپنی ماں کے ساتھ کھانے کھانے کے لئے لیکن میں دیکھتا ہوں کہ ماں جب کھا رہی ہوتی ہے تو پھر کھاتے ہی کیا معاملہ ہے کی بجائے کہیں میں نہ کھال تو لہٰذا یہ عیسار کا سبق یاد رکھئے جب اجتماعی طور پر کھائیں جب تنہا بھی کھائیں تو دوسروں کے کھانے کی فکر ان کی پسند کا خیال اور میں آپ کو بتاؤ ہم سب گھر والوں کی پسند کا خیال اور پتہ ہوتا ہے دوسروں کے لیے یہ اخلاص اور عیسار کے ذریعے ان کی پسند کا خیال رکھیں کھانے کے دوران جب اکٹھے بیٹھے نہ بلکل خاموش رہیں اور نہ بہت زیادہ کہکے لگائیں بہت زیادہ کہکے لگانا اور اونچی اونچی گپ شپ جو کام ہے جو وقت کرنے کا اس کو انجوائی کیجئے اللہ کی نعمتوں کو محسوس کیجئے لیکن یہ بھی نہیں کہ بلکل ہی سڑیل بن کے اور بلکل ہی خاموش اور سنجیدہ کیا آتے حضرت علی کے ساتھ کسی نے آپ کو کھجوریں پیش کی مطلب ایک نورمل ڈی ٹو ڈی کانویسیشن چلتی رہے حضرت علی کی آنکھیں دکھنے میں اللہ ویسیل نے فرمایا تم چک اندر کھالو تو مطلب ایک لائٹ سی حالات حاضرہ اور کانویسیشن چلنی چاہیے لیکن بہت زیادہ شور غل ہنگامہ غل غپادہ اور اونچے کہہ کے لگانا یہ کھانے کے دوران پسندیدہ نہیں ہے اسی طرح جب اجتماعی طور پر کھا رہے ہیں زرگ مریض کھانے میں آہستہ کھاتے ہیں ان کی ریایت کرنا بھی پسند دیدہ ہے کھانا آخر میں تھالی میں چھوڑنا اس کے خلاف حدیث میں تعقید موجود ہے اور سنت کا طریقہ بھی موجود ہے اگر سالن بہت پتلا ہوتا تو آپ برطن کو اٹھا کے پی لیتے اور اگر ذرا گاڑا ہوتا تو آپ انگلی سے صاف کر کے انگلی چاٹ لیتے آج ہمارے معاشرے میں ان چیزوں کو معیوب سمجھا جاتے ہیں انگلیاں چاٹ رہی تھی نہیں یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاتھ سے کھانا کھانا تین انگلیوں سے کھانا اور کھانے کی تکمیل پر انگلی کو چوس یا چاٹ لینا راج ہماری میڈیکل سائنسز بھی اس کی افادیت کو سلام کرتی سنتیں ساری سائنٹیفک ہیں میڈیکل پروون ہیں یہ تو آج پتا چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو محبت سے کب سے نسخے چھوڑ دیے پھر آخر میں ہاتھ دھونا اور پھر دعا پڑنا الحمدللہ اللہ سب تعریفیں سب شکر سب صبر ازاد کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا جس نے مجھے پلایا اور جس نے مجھے مسلم بنا کے یہ طریقے سکھائے یہ تا خوبصورت دعا کا طریقہ کھانا تھالی میں نہیں چھوڑنا حدیث کے الفاظ موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا کھانا چھوڑ دیتا ہے شیطان اس کے کھانے میں اس کے ساتھ شامل ہو جاتا یعنی بسم اللہ گر شروع میں بھی نہیں پڑی تو شیطان وہ تو گویا منتظر بیٹھا ہوئے نا مارے کھانے میں شامل ہونے آج تو سائنس ہمیں وہ ثری آر سکھاتی ہے نا ریڈیوز ری یوز اور ری سائیکل یہ چیزیں آج ہمیں کھانے کے حوالے سے بھی ان کو بد نظر رکھنا ہے کھانا کھانے میں بار بار کھانا لگاتار کھاتے رہنا سارے دن جلتے پھرتے آتے جاتے کھاتے رہنا چکر لگاتے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے مجھے یاد میں ہنے کچھ سال پہلے حکیم سعید کی کتاب پڑی اور اگر میں کتاب کا لب لب آپ کو بتاؤں تو مجھے لگتا تھا کہ ساری کتاب میں جو چیز انہوں نے بہت زیادہ سٹریس کی کہ کھانا دن میں کھانا تب کھائیں جب بھوک لگے اور پھر کھانا سادہ کھائیں کھانے میں سادگی بھی پسندید آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھاتے خود بھی تناول فرماتے اور جب کسی کو کسی کسی صحابہ اکرام کو حضرت عمر بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آمل بنا گورنر بنا بنا بھیجا کرتے تھے تو ایک تاقید دے کر بھیجی جاتی تھی کہ بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھائی جائے کی سادگی کی علامت آجزی کی طرف لے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی تناول فرماتے سبجیوں میں سے قدو آپ کی پسندیدہ غزہ اور ویسے گوشت کیونکہ ظاہر ہے یہ ساری چیزیں ہماری جسم کی طاقت اور طوانائی اور حرارت اور قوت مدافعت کیلئے ضروری ہیں تو گوشت میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندے کا شانے کا گوشت گردن اور پیٹ کا گوشت پسند تھا لیکن سب سے زیادہ شانے کا گوشت آپ کو پسند تھا کھانا کھاتے وقت اتنا کھائیں کہ بھوک باقی ہو ترمزی میں حدیث کی الفاظ موجود ہیں کہ مومن ایک آنت میں کھاتا ہے کچھ حوائیات میں آتا ہے کہ شیطان سات آنتوں میں کھاتا ہے اور کچھ میں آتا ہے کہ کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے صرف یہ نہیں کہ کھاتے وقت خوب ڈھونس کے کھانا اس کی ممانیت کچھ بھوک چھوڑ دیجئے ایک حدیث کا مفہوم کچھ ایسے بھی کہ آپ نے فرمایا برطرین برطن پیٹ ہے برطرین بھرا جانے والا برطن پیٹ ہے کھانے میں اسراف سے بچنا ہے کھانے میں اسراف کیسے کیسے بہت زیادہ کھا لینا ابھی جو میں نے بتایا مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے شیطان سات آنٹوں میں کھاتا ہے بہت زیادہ وہ جو eat as much as you can وہ تصور پسندیتہ نہیں ہے حدیث کے بھر خلاف ہے سنت کی تعلیمات کی مخالفت کرتا ہے اور eat as you can میں ہوتا ہے پیٹ بھی بھر لیتے ہیں پھر بھی آنکھیں نہیں بھرتی تو لہٰذا مقدار میں زیادہ کھانا زیادہ دفعہ کھانا ہر وقت مو چل رہا ہے اگر کچھ نہیں تو چونگم سے چل رہا ہے مقدار میں زیادہ کھانا یا تعداد میں زیادہ کھانا زیادہ دفعہ کھانا یا بہت زیادہ احتمام اور شوق سے کھانا وہ جو کہتے ہیں کہ کچھ لوگ کھاتے ہی زندہ رہنے کے لیے ہیں اور کچھ لوگ زندہ ہی کھانے کے لیے ہیں رہے سام پیپل ہو لیو تو ایت اور سرٹن پیپل ہو ایت تو لیو کرنا ہے لیو تو ایت نہیں کرنا زندہ ہی کھانے کے لیے رہے ہیں کھانے میں اسراف یہ بہت زیادہ تمام بہت زیادہ شوق بہت زیادہ ڈیبیت بہت زیادہ ڈسکشن صرف کھانے ہی کی بہت چائے پیتے ہیں اور بس زیادہ دن کیتلی چائے کی چولے پہ ہی ہے بہت زیادہ چائے بہت زیادہ کافی بہت زیادہ چاکلیٹس بہت زیادہ میٹھی چیزیں بہت زیادہ جنگ فوڈ بہت زیادہ فرائیڈ فوڈ بہت زیادہ مرغن کسی کو آٹا ہی بلکل بھوکے پیٹوں مرنا فاکے کرنا ڈائیٹنگوں سے مر مر کے وزن کم کرنا نہ کھانا بہت زیادہ یہ بے اتدالی پہلے کھا بھی غلط لیا پھر جب بڑھ گیا تو پھر ٹوٹل فاکے پہ چلے گئے اتدال پسندیدہ طریقہ ہے مومت واسطن ہے موتدل امت ہے اور شاید آپ نے تو نہیں سنا ہوگا میں نے تو سنا بھی اور مریض بھی دیکھیں نائٹنگ کے چکر میں صرف کھانا نہیں روکا جاتا کھا کے اس کو اگل دیا جاتا ہے کھا کر کے واشروم میں وہ ٹوٹھ پرشز یوز کر کے سارا کچھ کھانے کا بیچسکہ ہے اور تمہارے پاس اتنا زائد ہے کہ پہلے کھا کے مٹاپا اور پھر مٹاک کے بعد کھا کے اس کو اگل نا اللہ اس ناشکریوں سے بچنے کی توفیق آپ فرمائے اور یاد رکھے گا ایسی ایسی ناشکری پہ اینا ازابی لا شدید یعنی کتنی کتنی بچیوں کو دیکھے اس کو یہ جو کنڈیشن ہے جو کھا کے وامٹ آؤٹ کیا جاتا ہے ڈائیٹن کی لئے اس کو میڈکلی بولیمیا کہتے ہیں بولیمیا وامٹ آؤٹ دو فوڈ اور یہ بیماری بچیوں کو حیز کے مسائل پیریٹ کی پرابلم چہرے پر بالوں کا آج آنا اور باتا نہیں اور کون کونسی بیماریوں کا ذریعہ بنتا ہے بولیمیا ends up with all this یہ ہے تو میری نشکری کر کے تو دیکھو میں تمہیں ایسا عذاب دوں گا کہ پتا بھی نہیں چلے گا کھاتے وقت پاک صاحب ستری غذا یا یو لزین آمن قلوم من توی بات ما رزق نا کم رزق ستری چیزیں گلی سڑی گندی بدبودار متافن ریڈیوں والی گرد و غبار والی مکھیاں بھن بنا رہی ہیں اور سارے گلی کوچے کی گرد و غبار اس پر پڑی یہ گندی متافن کنٹامنیٹڈ انفیکٹڈ پلیوٹڈ چیزیں نہ کہو صحت برباد ہوگی صحت اللہ کی امانت جسم کمزور ہوگا یہ اللہ کا بہترین نعمت تمہارا وقت تمہاری صحت تمہاری مال برباد ہو جائے گا اور پھر تو یہ بات مراد حلال چیزیں کھاتے وقت تین باتوں کی فکر کرنا ضروری ہے رزق حلال رزق حساب اور ارگرد کی خبر کیری رزق حلال کی فکر کرنا ضرور یہ پہلی فکر جب کھاتے وقت یہ فکر ہو کہ یہ جو دستر خان سے لکم میں اور میرے اہلی خانہ اٹھا رہے ہیں کیا یہ حلال ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا جس نے ایک لکمہ حرام رزق کا جانتے بج دکھایا اس کی چالیس دن کی نماز قبول نہیں ہوگی حضرت ساند بن ابی وقیاس نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ مجھے نسخہ بتائیے کہ میں مقبول دعا ہو جاؤں ہوں آپ نے کہا کھانا حلال کر لو رزق حلال کر لو وہ شخص آیا تھا بکھرے والوں کے ساتھ اور پراغندہ لباس لیجئے کہ میرے دستر خان پر کھانا جو میرے خلق اور میری اولادوں کے خلق سے نیچے جا رہا ہے یہ حلال بھی ہیں کے نہیں کیونکہ وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے اس پر جنت حرام ہے اور وہ گوشت جو حرام مال پر پلا ہے وہ جہنم ہی کے لائق ہے حضرت عمر کو پتہ چلا تھا کہ سود خور کی طرف سے مچھلی آئی ہے تو اس کو دجلہ میں پھینک آیا تھا سود خور کی طرف سے آٹا آیا تھا تو اس آٹے کو حکم دیا تھا کہ دجلہ میں پھینک دو پہلے کہا تھا کہ اس کو پھینک دو چڑیوں کو ڈال دو کیا کر دو پھینک دو اس کو ضائع کر دو میں نہیں کھاؤں گا یہ سود خور کے گھر کا آٹا اور پھر جب غلام سے پوچھا کہ وہ کہاں پھینک ہے تو غلام نے کہا کہ میں نے دجلہ میں پھینک دیا ہے اس کے بعد حضرت عمر ساری زندگی دجلہ کی مچھلی نہیں کھاتے تھے دجلہ کی مچھلی نہیں کھاتے تھے کہ وہ حرام آٹھا نہ کھا لیا یہ خیر بہت زیادہ تشدد ہے اس معاملے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفاع راستے میں تشریف لے جا رہے ہیں ایک خجور گریوی زمین سے ملی بھی یاد رکھئے گا اگر کوئی خوشک چیز کوئی خوشک روٹی کوئی خوشک چیز زمین پر گر جائے اس کو اٹھا کر صاف کر جھاڑ لینا سنت رسول سے اور اس کو کھا لینا سنت رسول صلی اللہ وآلہ سے ثابت ہے یہ عجزی اور انکساری کا طریقہ ہے اس کو سکت اپنی آنا اور تکبر کا معاملہ نہ میں زمین سے اٹھا کے کھاؤ گی نہیں میں ہی کھاؤ گی کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ سلم کی سنت سے ثابت ہے انشاءاللہ یہ اٹھا کر کھانا آجزی بھی دے گا اور یہ اٹھا کر کھانا اللہ کی محبت اور اللہ کی بخشش کا ذریعہ بھی بنے گا آپ صلی اللہ علیہ سلم تشریف لے جا رہے تھے ایک کھجور پڑی بھی نظر آئی آپ نے اٹھا کے جھاڑ کے کھا لی اور پھر آپ کو خیال ہے کہ صدقے کی نہ ہو راوی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حلق میں انگلی ڈال لیتے اور آعا کر رہے تھے کیونکہ آپ پتہ ہے کہ صدقہ آل رسول صلی اللہ علیہ 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 دوسرا خوف کھانے کے حساب کتاب کا خوف دستر خان پہ بیٹھتے اور اتنا کشادہ دستر خان دیکھیں تو اس کے حساب کتاب کا خوف ذہن میں آنا لازم اللہ حاسب ناخ حساب یسیرہ سے ٹھنڈا نہیں تھا لیکن کوئے کا ٹھنڈا تھا اور میٹھا پانی تھا اور خجوروں کے گچھے پیش کیے کہے آپ نے تناول فرمائے اور آپ نے فرمایا منعم سے اس کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا تو دستر خان پر بیٹھ کر کھاتے وہ اپنی اس دستر خان کی نعمتوں کے حساب کی فکر کر کر اور پھر تیسرا فکر خبرگیری کر میں تو کھا رہی ہوں کہ اور بھی کھا رہے ہیں کہ نہیں کیونکہ حدیث کے الفاظ ہیں تو میں سے کسی شخص کا ایمان اس وقت تک پورا نہیں ہوتا جب تک وہ خود پیٹ بھر کر کھالے اور اس کا ہمسائی بھوکا بھوکا سو جائیں یہ خبرگیری کا احساس دسترخان پر ہونا ضروری ہے اور ہمسائی کتنے جی چالیس گھروں تک ہمسائی کی کفالت کے لئے آپ نے طریقہ کھانے کا کیا سکھایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص سالن بنائے اور اسے اپنے ہمسائی کی خبر پائے انہی سالن بنائے اور سالن کم ہے اور ہمسائی کی خبر آگئی تو پھر کیا کرو چاہیے کہ پانی ڈال کے اس سالن میں اضافہ کر لیے اور ہمسائی کون سا جس کا دروازہ تیرے گھر کے دروازے سے زیادہ قریب ہے اس کا حق تجھ پر زیادہ ہے کھانے کے حوالے سے آپ نے فرمایا کہ تُو اپنے پکتے ہوئے اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا کی خوشبو سے اپنے ہمسائی کو عذیت نہ دے اپنے پکتے ہوئے گوشت کی ہنڈیا سے اپنے ہمسائی کو عذیت نہ دے اللہ یہ کہ اس کو کچھ بھیج دے اور اگر تُو پھل لائے تو یہاں تو اپنے ہمسائی کو بھیج ورنہ اس کے چھل کے باہر نہ پھینک کہیں اس کا بچہ دل کی خرابی میں مبتلانہ ہو جائے کھانا کھاتے وقت ملازموں کے حوالے سے آپ صلی اللہ نے فرمائے کہ جب تمہارا کوئی ملازم تمہارے لئے پکا کے لائے تو اس کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلالو بس وقت ممکن ہے لیکن بس وقت شاید نہیں ہو پاتا مارا دین بہت پریکٹیکل ہے اور اگر ایسا نہ کر پاؤ تو اس کو اس میں سے ایک لکمہ ضرور دے تو جو کسی بھوکے کو کھلائے گا حدیث کیا بتاتی اللہ سبحانہ تعالی اس کو جنت کے میو میں سے میو کھلائیں گے اور نہ کھلانے والے کو سوال بھی ہے اللہ سبحانہ تعالی قیامت کے دن پوچھیں گے اے ابن آدم میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلا بندہ پوچھے گا اللہ سبحانہ تعالی آپ کیسے بھوکے تھے اللہ فرمائے گا ابن آدم میرا فلا بندہ بھوکا تھا تو مجھے وہاں پاتا بھوکوں کو کھانا نہ کھلانا سورہ معون رأیت اللذی یقذب بالدین فذالک اللذی یدع الیتیم ولا یحض على یہ احساس ہونا ضروری اللہ سبحانہ تعالی نے سورہ البلد میں فرمایا یعنی بھوک کے دن میں کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یتیم انزا مقربا او مسکین انزا مطربا یعنی ایک رشتدار یتیم کو بھوکے کو کھانا کھلانا یا ایک خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا تو اپنا کھانا کھاتے وقت جہاں باقی آداب ملہوز کھاتے رکھنے اپنے ارد گرد کے بھوکوں کی اور ان کی فکر بھی کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ان کے وہ کھانا کھلانے کی تعریف قرآن میں آتی ہے وَيُتْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کھانا کھلاتے تھے کس کو کھلاتے تھے مسکین وَيَطِيمًا اَوْ أَسِّرًا کہ مسکینوں کو یتیموں کو اور قیدیوں کو کھانا کھلانے والے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں کھلاتے تھے کھانا کھلاتے وقت قرآن کی وہ آیات مد نظر رکھے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان میں سے کچھ کافر اور کچھ جاہل ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے جانور کھاتے ہیں تو کہیں مومنوں کا کھانا ویسا نہ ہو جائے ذہن رشین کا لیجیے جانور کیسے کھاتا ہے جانور کو کھاتے وقت سارا دن کھانے ہی کی فکر ہے جانوروں کی فکروں میں سے غالب فکر یا شہوت یا کھانا سارا دن کھا سکتا ہے چلتے پھرتے کھاتا ہے گھومتے پھرتے کھاتا ہے کھڑے کھڑے کھاتا ہے اور پھر جانور کے سامنے جتنا رکھ دو eat as much as you can کھاتا ہے ابھی میں نے کہا نا مومن ایک آنٹ میں کھاتا ہے کافر شاہت آنٹوں میں کھاتا ہے شیطان شاہت آنٹوں میں کھاتا ہے تو جانور جتنا دے دو کھا جاتا ہے اپنا بھی کھا جاتا ہے دوسرے کا بھی کھا جاتا ہے اس کو دوسرے کے کھانے کی فکر نہیں ہے بے خبر ہے حریص ہے اور پھر جانور کو کھاتے وقت حلال حرام گندے پاک نا پاک کی کوئی فکر نہیں لیکن یاد رکھئے کہ اگر وہ یہ کرتا ہے تو اس پر معاقصہ ہے اس لئے نہیں کہ اس کے لئے چیزیں حرام نہیں اس کے پاس پہچان نہیں اس کے پاس علم نہیں اللہ نے کہا کہ کافر ہیں وہ ایسے ہیں جو کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں اللہ ہوا جعلی من التوابین و جعلی من المتتاخرین آمین سم آمین آج ہی آج بہت سا ٹائم آپ کے ایکسٹر ہو گئے